ہندی سینما کے پہلے اسٹار کومیڈین نور محمد چالے کبھی گزارے کے لیے چھاتا صدارنے والے نور محمد ایک جھوٹ کے جریے محض چودہ سال کے عمر میں سینما سے جڑے تھے اور اتحاس بدل دیا جب فلموں کو ہٹ کرانے کی مشین میلو ڈراما اور گانے ہی تھے تب نور محمد نے کومیڈی کی شروعات کر انٹرٹیمنٹ کی پریباشہ ہی بدل دی لا جواب ہاو بھاو اور ہٹلر والی موچ رکھنے والے نور محمد چالے چیپلین کی نکل اتارا کرتے تھے وہ بھی اتنا بکھو بھی کی ان پر فلم انڈین چالے چیپلین بنائی گئی تھی اس فلم سے چالے کو ایسا اسٹارڈم حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنا نام ہی نور محمد چالے رکھ لیا نور محمد کا ہندی سینما کے شروعاتی دشکوں میں وہ رتبہ تھا کہ انہیں اس جمانے کے سٹار پرتویرات کپور سے بھی زیادہ فیز دی جاتی تھی سائلینڈ فلموں کے بعد بولتی فلموں کا دور آیا تو نور محمد نے گانوں سے بھی دشکوں کا دل جیتا یہی وجہ ہے کہ اسٹار کومیڈی کا نام جڑتے ہی ڈسٹریبیوٹر مو مانگی رقم پر فلمیں خرید لیا کرتے تھے مشہور کومیڈین جانی ووکر اور محمود بھی نور محمد چالی کے مرید تھے اور انہی کی نکل اتار کر مشہور ہوئے تھے نور محمد چالی اپنے کریئر کے شکر پر تھے جب 1947 میں بھارت پاکستان کے بٹوارے نے ان کی زندگی سیرے سے پلٹ دی نور محمد نے کئی کلاکاروں کے ساتھ پاکستان میں بسنے کا فیصلہ کیا جو ان کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی پاکستان میں انہوں نے کام تو کیا لیکن وہ اسٹارڈم حاصل نہیں کر پائے جو انہیں بھارت میں ملا تھا جب کریئر کو پٹری پر لانے کے لیے انہوں نے بھارت لوٹنا چاہا تو سرکار نے انہیں اس کی عزازت نہیں دی مجبوراً انہیں پاکستان میں ہی رہنا پڑا 1983 میں جب ان کا ندھن ہوا تو پاکستان کا کوئی بڑا کلاکار ان کے جنازے پر شامل نہیں ہوا ایک جولائی 1911 کو نور محمد کا جنم غلام بھارت کے پوربندر کے پاس بسے رانا واو گاؤں میں مینن پریوار میں ہوا تھا نور محمد محض دو سال کے تھے جب 1913 میں بھارت کی پہلی فلم راجہ حریشن ریلیز ہوئی منورنجن کے سیمیت مادہموں کے بیچ جب سنیما کی شروعات ہوئی تو دیش بھر میں اس کی چرچہ رہی نور محمد کو کم عمر میں ہی تھییٹر کی طرف جھکاپ ہونے لگا اپنے گاؤں سے آنے والی ڈراما کمپنی کے ناٹک دیکھنے کے لیے وہ سکول چھوڑ کر بھاگ جائے کرتے تھے یہی وجہ رہی کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہوتے چلے گئے بڑتی عمر کے ساتھ ان کا پڑھائی سے پوری طرح دھیان ہٹ گیا اسی بیچ ان کے پریوار کو آرتک تنگی کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں نور محمد نے پریوار کے ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور بومبے چھاتا بنانے والی دکان میں کام کرنے لگ گئے چھاتا رپیارنگ کے کام سے ٹھیک ٹھیک کمائی ہونے لگی تھی لیکن نور محمد کا دھیان اب بھی کام سے زیادہ سنیما کی اوڑ تھا ایک دن چھاتا بناتے ہوئے نور محمد نے ٹھان لیا کہ وہ فلموں میں کام کریں گے اسی ارادے کے ساتھ وہ 1925 کے ایک دن سیدھے بومبے کی مشہور ایمپیریئر فلم کمپنی پہنچ گئے جب انہوں نے فلم سٹوڈیو میں کام مانگا تو ان سے پوچھا گیا کی کیا کیا کر لیتے ہو کام نہ ملنے کے ڈر سے نور محمد نے ایک ایک کر کے جھوٹ کی لسٹ سنانی شروع کر دی کہا میں گا سکتا ہوں گھڑ سواری کر سکتا ہوں لڑ سکتا ہوں جو بھی بولو گے وہ کر سکتا ہوں گنیمت یا رئی کی نور محمد سے گانے کو نہیں کہا گیا یہ وہ دور تھا جب فلموں میں کام کرنے والے لوگ بڑی مشکل سے ملا کرتے تھے لوگوں کو چھوٹے مٹے کام کے لیے بھی منانا پڑتا تھا لیکن جب نور محمد نے اپنے ہنر کی جھوٹی لسٹ سنائی تو سٹوڈیو والوں کے پاس انہیں انکار کرنے کا کوئی وکل بھی نہیں تھا اسی طرح چودہ سال کے نور محمد کا فلمی سفر شروع ہوا کچھ سمیں اس اسٹوڈیو کے ساتھ کام کرنے کے بعد نور محمد کو کشنا فلم کمپنی کی فلم اکلنا بردن میں چھوٹا سا رول مل گیا پرفل گھوش دورہ نردیشت یہ نور محمد کی پہلی فلم رہی آگے لیک پر میل اور بسند لیلا جیسی فلموں میں انہیں کومک سین دیے گئے زرینہ کے بعد وہ ایزرا میل کے ساتھ فلم پریمی پاگل 1933 اور سروتم بدامی کے ساتھ چندر حاسا فلم میں دیکھی تھے بیسے تو فلم چندر حاسا ایک سیریس فلم تھی لیکن اس فلم میں نور محمد نے کچھ کامیڈی سین بھی کیے تھے نور محمد کامیڈی فلموں کے دیوانے ہوا کرتے تھے سالین فلموں کے دور میں چالی چپلین ایکمات کامیڈین ہوا کرتے تھے جنہیں بھارت میں پہچانا جاتا تھا اپنی فلموں میں وہ اپنے آئیڈل چالی چپلین کی نقل اتارتے دیکھی تھے چہرے کے آو بھاو باڈی لینگویج اور چال ڈھال سے انہوں نے خود کو چالی کی طرح پیش کرنا شروع کر دیا تھا تیس کے دشک میں فلمیکرز نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نور محمد کے کرداروں کو اسی طرح لکھا جانے لگا تیس کے دشک میں ایل فن فلم کمپنی نے نور محمد کو لے کر فلم انڈین چالی چپلین بنائی تھی فلم کی شوٹنگ تو 1939 میں ہوئی تھی لیکن اسے کچھ دکتوں کے چلتے 1933 میں ریلیس کیا گیا اور یہ بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی فلم سے نور محمد کو سٹرادم حاصل ہوا اور ان کے کام کو دیش بھر میں تاریفیں ملی یہی وجہ رہی کی نور محمد نے اپنے آئیڈل اور فلمی کردار پر اپنا نام نور محمد نے نور محمد چالی رکھ لیا انہوں نے اپنے لکھ میں بھی تبدیلی کر ہٹلر کٹ موچھ رکھ لی جس سے انہیں انڈین چالی چپلین کہا جانے لگا ہندی سینما کے شروعاتی سالوں میں فلم سٹوڈیو ہر کلاکار کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا کرتے تھے کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد کلاکار کو مہینے کی تنخواہ پر رکھا جاتا تھا لیکن اس دوران ان پر دوسرے کسی سٹوڈیو کی فلم سائن کرنے پر پابندی ہوا کر دی تھی لیکن نور محمد چالی نے اس کلچر کو ختم کر دیا ہنر کی بدولت نور محمد کو ہر نیا سٹوڈیو سائن کرنا چاہتا تھا ایسے میں وہ فلم کی فیس لیتے تھے اور کسی سٹوڈیو کے ساتھ بعد دن نہیں ہوتے تھے نور محمد کا اسٹارڈم ایسا تھا کہ سٹوڈیو والے ان کی ہر شرط مان لیا کرتے تھے بطور ہیرو پہچان بنانے کے بعد نور محمد نے لیکن اور نردیشن میں بھی ہاتھ آزمایا انیس سو اکتالیس کی فلم دھندورہ نور محمد نے ہی لکھی تھی اور ڈائریکٹ کی تھی فلم میں وہ حسن بانو کے ساتھ لیڈ رول میں تھے اس فلم کا گانا پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے بہت پاپلر ہوا تھا جو آج بھی کافی پاپلر ہے چند فلموں کے بعد نور محمد کو فلموں میں بطور ہیرو کے ساتھ ساتھ بطور کومیڈین بھی لیا جانے لگا تھا حالانکہ ان کی فیس تب بھی فلم کے ہیرو سے زیادہ ہوا کرتی تھی ان کی فیس پرتوی راج کپور جیسے سٹار سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی یہ وجہ تھی کہ نور محمد چالی کو سٹار کومیڈین اور کنگ آف کومیڈی کہا جاتا تھا انہوں نے چالیس کے درشک میں مسافر پاگل منورمہ جیسی فلموں میں کام کیا ان کی جوڑی اس دور کی سب سے مشہور ایکٹریس مہتاب کے ساتھ بنتی تھی وہیں گانوں کے لیے وہ امیر بائی کرناٹکی اور سرائیہ کے ساتھ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے نور محمد چالی اپنے کریئر کے شکر پر تھے تب ہی بھارت پاکستان بٹوارے سے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی یہ وہ دور تھا جب مرشد بانو نور جہاں نسار بزمی زیادہ تر مسلم کلاکار بھارت چھوڑ کر پاکستان جا کر بس رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ نور محمد نے بھی پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا سال 1949 کے فلم مندری سے انہوں نے پاکستانی سنیما میں اپنے کریئر کی دوسری پاری شروع کی آگے وہ بے قرار اکیلی پردیسی پرائی جمین جیسے فلموں میں نظر آئے لیکن افسوس یہ فلمیں کامیاب نہیں رہیں فلوف فلموں کے چلتے نور محمد کی پپولارٹی اور اسٹارڈم فیقہ پڑ گیا پاکستانی سنیما میں لگاتار فلوف فلمیں دینے کے بعد 1960 میں نور محمد چالی دوبارہ بھارت لوٹ آئے یہاں انہوں نے جمین کے تارے اور جمانہ بدل رہا ہے جیسے فلموں میں کام کیا وہ بھارت میں رہ کر بھارت سنیما میں کام کرنا چاہتے تھے لیکن بھارت پاک کے 20 تناپون اسٹی کے چلتے بھارت سرکار نے انہیں سٹیزنشپ دینے سے صاف انکار کر دیا مجبوراً انہیں پاکستان لوٹنا پڑا کچھ سمیہ تک پاکستانی فلموں میں کام کرنے کے بعد نور محمد اپنے بیٹے کے پاس یو ایس چلے گئے یو ایس میں کچھ سال بتانے کے بعد نور محمد پتنی کے انتقال کے بعد دوبارہ پاکستان آگئے جہاں 30 جن 1983 میں ان کا ندھن ہو گیا افسوس کی بھارت کے مشہور کومیڈی کنگ کے پاکستان میں نکلے زنازے میں کوئی بڑا پاکستانی سیلیبریٹی شامل نہیں ہوا نور محمد کے بیٹے لطیف چالی اور نورہ راش پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایکٹر ہیں ان کے پوتے یاور چالی بھی کئی ٹی وی شوز کا حصہ رہے ہیں نور محمد کی تین جنریشن انہی کے نقشے قدم پر اپنے نام میں چالی سرنیم لگاتی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر بتائیے گا جرور نور محمد چالی آپ کو کیسے لگتے ہیں ان کی کون سے فلم آپ کو زیادہ پسند ہے یہ بھی کمنٹ کر بتائیے گا جرور اور ید کوئی جانکاری ان سے ریلیٹیڈ ہم سے چھوٹ گئی ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا جرور اور یہ بھی بتائیے گا کہ چالی چیپلین یا انڈین چالی چیپلین میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے تینکس فور واشنگ ہماری چینکو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکس فور واشنگ